سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدال جہنم تقول دوزخ ہمیشہ یہ کہتی رہے گئے حلم مزید کیا کچھ مزید ہے دوزخ میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا اور وہ کہے گی اور ہے اور بندے جہنم میں ڈال دیا جائیں گے جہنم مانگتی ہی رہے گی بندوں اور جہنمی جہنم میں جاتے ہی رہیں گے حتی یہاں تک کہ یادع رب العزت فیہا قدم اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس میں رکھ دے گا یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا قدم ہے کیسے ہیں ہمیں نہیں خبر کیفیت نہیں مجہول ہے ہم نہیں بیان کر سکتے بس جتنا حدیث میں آ گیا کہ اللہ کا قدم ہے تو قدم ہے اللہ اپنا قدم جہنم میں رکھ دے گا تو فتہ قول تو وہ کہے گی قط قط بس بس پھر نہیں مانگے گی بند جہنم کا مو بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا قدم جہنم پر رکھ دے گا اب وہ کہے گی وَعِزَّتِكَ مجھے تیری عزت کی قصر وَيُزْوَا بَعْدُهَا اِلَا بَعْدُ اس کا ایک حصہ سکڑ کر دوسرے سے مل جائے گا جہنم چھوٹی ہو جائے گی بند ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ خواہد ہے صحیح بخاری چھ ہزار چھ سو اک سٹھ اسی کا ایک ٹکڑا آگے یہ ہے یبکا رجلن بین الجنت وننا جنت اور دو دخ کے درمیان ایک آدمی باقی رہ جائے گا فیصلہ ہو جائے گا ایک باقی رہ جائے گا وَيَقُول وَعَرْدُ کرے گا یا ربی اے میرے رب اسرف وجہی عنی النار میرا چہرہ دوزک سے دوسری طرف پھیر جہنم سے اسے نکال لیا جائے گا اور جہنم کی طرف ہی چہرہ ہوگا اور وہ جل رہا ہوگا جہنم کی وجہ سے وہ کہے گا یا اللہ ایسے کر دے پیٹھ ہی در کر دے اور حدیث کی جو لمبی ہے وہ اس طرح ہے وہ کھڑا رہے گا اور وہ قسم کھائے گا لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْعَلُكَ غَيْرَهَا تیری عزت کی قسم یعنی اللہ کی صفات کی قسم کھائی جا سکتی میں پھر سوال نہیں کروں گا اس کے علاوہ اب جب ادھر کھڑا ہوگا کب تک کھڑا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا پھر وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم کمر ہی جل گئی ہے جب دوڑک سے نکال لی ہے چہرہ ادھر کر دی ہے اب یہ جل گئی ہے یا اللہ تھوڑا سا آگے کر دے تیری عزت کی قسم میں تجھ سے پھر نہیں مانگو اللہ کہے گا ابھی تو تُو نے وعدہ کیا تھا اور پھر تُو نے وعدہ توڑ دی ہے پھر وہ آگے چلا جائے گا اب سامنے جنت ہے اس میں آپ لوگ سارے جنت میں انشاءاللہ ہوں گے دیکھ رہا ہو جنت میں جنت کی نعمتیں جنت کے درواہے کھڑا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا پھر وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم جنت کے درواہے پر کھڑا کر دے پھر میں تُسے کچھ نہیں مانگوں پھر نہیں مانگوں گا اللہ اسے جنت کے درواہے پر کھڑا کر دے گا اب جب بلکل درواہے پر کھڑے کر اندر کی ہو رہے ہیں اندر کے حلات اندر کی نعمتیں اندر شراب شباب نہریں دودھ شک کھڑا رہے گا اللہ فرمائے گا پھر وہاں سے کہے گا یا اللہ جنم سے نکالا چہرہ میرا بچایا پھر آگے کر دیا دروازے پہ کر دیا یا اللہ جنت میں داخل کر دے اندر ہی کر دے اللہ فرمائے گا قال اللہ لکذالک وعشرت امثالی ہی اللہ کہے گا چل دنیا میں کسی بادشاہ کی جتنی حکومت ہی جیتے شہباز شریف کی ہے پاکستان پورا اتنی تجھے جنت ایک حدیث میں آتا ہوگا کہ یا اللہ مجھ سے مدعا کرتا ہے اندر جگہ ہی کوئی نہیں رش پڑا ہوئے راجہ صاحب نے تارا قبضہ کیا اندر تو رش پڑا ہوئے سارے محلات فل ہیں اللہ فرمائے گا پھر اتنی اتنی دس گناہ اور زیادہ دس گناہ اور زیادہ اتنا اب وہ اتنا پاکستان مل جائے جنت میں کیا کرے گا اتنی بڑی جنت کو ہے اور اس نے دس گناہ زیادہ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے نا کہاں سے نکالا اللہ اس کو کہاں لے گیا تو کبھی بھی گناہ کر کے غلطی کر کے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بس سجدے میں گر جائیں سجدے میں گر جائیں اور رب سے کہیں یا اللہ غلطی ہوگئے انسان ہو رب بغفر لی تو مجھے معاف کر دیں وہ تھا نا عبداللہ ہم یہ عائشہ پوچھتی ہے ایسے کوئی فیدہ ہوگا نیکی کا فرما اس نے کبھی نہیں کہا رب بغفر لی چلتے پھرتے اللہ سے آدمی اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے سیدنا ابن عمر آخری بات رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں قانت یمین النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا و مقلب القلوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر جو قسم اٹھاتے تھے دلوں کو پھیرنے والے کی قسم یا مقلب القلوب دلوں کو پھیرنے والے دل لے نا قاتل بنا دے بدماش بنا دے دل پھیر دے نا اللہ قرآن سے پھیر دے کتنے میرے پاس مریض آتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں قرآن دیکھنے کو دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا اتنا دل کالا ہو جاتا اور کتنے ہیں جن کا مستی سے جانے کا دل نہیں کرتا یہ بچے دیکھو نا کہا کہا سے دنیا کے کس کس کونے سے اپنے ملک سے غیر ملک سے کیا کرنے ہیں قرآن مقدس یاد کرنے کے لئے ان کے حفاظت ان کے کھانے کی دمداری اچھا لباق اچھی رہائش اچھا علاج اچھے اساتذہ یہ کس کی دمداری آپ لوگوں کی دمداری میری دمداری قسم جب بھی اٹھانی ہو مسئلہ یہی ہے اللہ کی صفت کی قسم اٹھائی جا سکتی صل اللہ علیہ وسلم